اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے لاز کلاس میں میں نے آپ لوگ کو ایڈیشن ریکشن کروایا تھا یعنی کہ ریکشن آف ایل ڈی ہیڈ میں نے سٹارٹ کیا تھا جس میں میں نے چار ایڈیشن ریکشن کروا دیا تھا نیکرو فلکس ایڈیشن ریکشن کی تو آج جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایڈیشن آف وارٹر یعنی ایڈیشن آف وارٹر کی اگر میں بات کروں تو وارٹر کیا ایڈ ہونا کاربونائل گروپ کے اوپر تو کاربونائل گروپ کے ساتھ اگر میں بات کروں تو وارٹر کی ایڈیشن ہم ایسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ایسٹ کی موجودگی میں اور بیز کی موجودگی میں تو یہاں پر میں ایک ایک ایڈیشن دینا چاہتا ہوں تھوڑی سی تو یہاں پر کہا ہے The addition of water to an aldehyde result in the formation of a hydrate یہ میں نے آپ کو پچھلی لیکشن میں بھی بتایا تھا کہ جب کاربونائل گروپ کے اوپر ایڈیشن ہوتی ہے وارٹر کی تو وہ جو آپ کے اوپر پروڈکٹ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے ہائیڈرائٹ یعنی کہ ایک ہی کاربون کے اوپر دو ہائیڈوکسی گروپ لگے ہوئے ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرائٹ دو ہائیڈرائٹ وارٹر سی تو یہ ایڈیشن ہوتی بات کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈی ہائیڈ گروپ اس ڈی ہائیڈ گروپ کے اندر ہم کیا کرنا ہوں ہم ہم کیا کرنا ہی وارٹر کی ایڈیشن کر دیں ہے اسٹو ایس او یعنی اسٹو او یعنی اسٹو ایسٹ کی موجودگی میں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایسٹ کو آپ اٹھا دے سمپل ریکشن کرو دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا بن رہا ہے ہائیڈریٹ صحیح اب اس کا میکنیزم سٹارٹ کرتے ہیں تو میکنیزم کے فاظ سٹیپ کے اندر سٹیپ نمبر ون کے اندر ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو وارٹر کا مولیکیوز ہے اس کو ہم اس طرح ایکسکل کر سکتے ہیں وارٹر ایکٹنگ ایز نیکلو فائل صحیح ہے کس کے اوپر یعنی ایز نیکلو فائل کے اوپر ایز اٹریکٹ ٹو دا پارشلی پوزیٹیو کاربن یعنی کہ کاربونائل کاربن جو ہے وہ ایزا کیا ہے پارشلی پوزیٹیو ہے تو اس کے اوپر کیا کام کر رہا ہی ہے ایزا نیکلو فائل کے طور پر وارٹر کا مولیکیوز اٹیک کر رہا ہے اور جنریٹ کیا کر رہا ہے اوکزونیم آئین تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا پاس سٹیپ ہے یہ ہمارا ایلی ہائنٹ گروپ ہے اس ایلی ہائنٹ گروپ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے وارٹر کا مولیکیوز ایڈوار یہ اس نے نیکلو فائل کے طور پر یہ کاربن کا جو ایلیکٹرون اوکشنیم نظر جا کر یہ کیا بن گیا اوکزونیم آئین یہ آپ کے پاس مولیکیوز بن جائے گا جیسی یہ بنے گا تو سیکنڈ سٹیپ کے اندر کیا ہوگا یہ جو اوکزونیم آئین ہوگا یہاں پہ ہمارا سٹیپ ہوتا ہے یہ کیا کام کر رہا ہے یہ جو اوکزونیم آئین بن رہا ہے مجھے یہ اوگزونیم آئیں کیا تام کرے گا اس ہائیڈوجن کو کیپچر کرے گا مجھے یہ اس کو کیپچر کرے گا اور اس کا الیکٹرن اس اوکسیجن کو دے کے اس کو کیا دے گا اسٹیبل کرنے کو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ہائیڈرائی ہائیڈریٹ یہاں پر اس کا میکنزم کیا ہوا کہ جب ہم نے بارٹیری ایڈیشن کیا ہوا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہائیڈریٹ بن گیا اس کا پرس سٹیپ کے اندر بارٹ اگر مولیکیوز ایزا نکلو فائل کو طور پر اس کارگونال کاربن پر اٹیک کر رہا ہے کیونکہ یہ ایزا پارچلی کا پوزیٹیو چاہتا ہے تو اس کے پاس اٹیک کرنے کے بعد یہ الیکٹرن اوپر جائیں گے اوکسیجن کے پاس تو یہ کیا بن جائے گا اوگزونیم آئین تو اوگزونیم آئین کے اوپر جیسی اوپر جائے گا یہ اس وارٹ سے ایچھ لے گا اور اس اوکسیجن کو سٹیبل کر دے گا اور یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ہائیڈریٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ریکشن پر جائیں گے سکس ریکشن پر سکس اڈیشن ریکشن پر سکس اڈیشن پر ہمارا چھتا ریکشن کیا ہے یعنی ایڈیشن اوپ الکوال ایڈیشن اوپ الکوال کی میں بات کروں تو یہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون دونوں کے اوپر پوسیبل ہے یعنی ہم نے وارٹ کی جو ایڈیشن کروائی تھی وہ بھی ہمارا کیا ہے کیٹون پر پوسیبل ہے لیکن ہم ہم الڈی ہائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہوا ہے جب بھی الڈی ہائیڈ کے اوپر الکوال کا ریکشن ہوگا تو ہمیں پر جو پروڈکٹ بنے گی وہ بنے گی ہمی ایسیٹال ایڈی ہائیڈ گروپ ہے اس کے اوپر الکوال کا ریکشن ہو رہا ہے الکوال کا ریکشن ہونے کے بعد یہ ہمارے کیا بن گیا ہمی ایسیٹال ہمی ایسیٹال کسی کہتے ہیں میں نے آپ کو شاید پیشنی کے لائے لیکشن میں بھی بتایا تھا لیکن ابھی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جس کاربن جو پر دو الکوال گروپ ہوں لیکن ڈیفرنٹ الکوال گروپ ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہمی ایسیٹال ہم اس کے میکنیزم کے طرف بڑھتے ہیں سٹیپ ون سٹیپ ون کی بات کروں تو سٹیپ ون کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ان انشیرڈ پیر الیکٹرون اون دا الکوال آکسیجن ایٹم اٹیک تک کاربنائل کاربن وہ ہی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر مولیکیوز آکسیجن کیا کر رہے ہیں نیوکلو فال کے طور پر کاربنائل کے اوپر اٹیک کر رہا تو یہاں پر یہ الکوال کا آکسیجن کیا کر رہا ہے اس کاربنائل گروپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے صحیح ہے تو یہاں پر فالسٹیپ ون کے اندر کیا ہوا ہے اس نے اٹیک کر رہا کی طور پر یہ آکسیجن یعنی کہ کاربن کا الیکٹرون آکسیجن کی طرف گیا تو یہ آپ کا کیا بنیا آئین بن گیا دیکھیں اوکزونیم آئین بن گیا سیکنڈ سٹیپ کے اگر ہم بات کریں تو یہی اوکزونیم آئین یہی اوکزونیم آئین کیا کام کرے گا کہ لاؤس آف ہائیڈوجین ٹو اوکسیجن این آئین سٹیپلائز اوکزونیم آئین فارم سٹیپ ون یعنی کہ جو سٹیپ ون کی بات ہوئی تھی اس کے اندر جو اوکزونیم آئین ہیں وہ کیا کام کرے گا ہائیڈوجین کو کیپچر کر کے اس اوکسیجن کو اسٹیپل کر دے گا اس نے اس کو کیپچر کیا اس کا الیکٹرون آکسیجن کو دیا اور یہاں کیا بن گیا ہمی ایسی ٹال ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا فارم ہو گیا ہے ہمی ایسی ٹال ٹال یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے چھٹا ریکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم بھی سٹارٹ کرتے ہیں صاف پہ ریکشن پر یہاں پر دونوں سیمپسکٹ ٹال سیسی پنٹبز بناتے ہوں دیتے ہیں اپنے سیمپسکٹ اکسی چرโ Ana اپن دیشن کی اپنی تیزائی اپنے تین سؤال کے پاس کماری اکا ہم اسٹھر کرتے ہیں اسیست دین سوال کے پاس مجھے اگر امونیا اور ڈیریویٹک بھی بات کروں تو یہاں پر ہم ہمیشہ یعنی کہ جب بھی ایڈی ہائیڈ اور کیٹون یہ بھی ایڈی ہائیڈ کیٹون کے اوپر ایڈی ہائیڈ کیٹون کے اوپر ایڈی ہائیڈ کیٹون ہوگا تو وہ آپ کے پاس کیا بنے گا ایڈی ہائیڈ بنے گا یہاں پر میں اس کا ریکشن بنا رہا ہوں تو تو ریکشن میں کیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگیا ہے ایڈی ہائیڈ ہوگیا ہے ایڈی ہائیڈ کے اوپر پراملی آمائن کا ریکشن کرواتے ہیں تو پراملی آمائن کے جب ریکشن ہوگا تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایڈی ہائیڈ کیسے کہتے ہیں کاربان اور نائٹروجن کے درمیان ڈبل بانڈ فارم ہو جانا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈی ہائیڈ اب ہم یہاں پر اس کے میکنیزم پر سارٹ کرتے ہیں تو میکنیزم کے فرد سٹیپ کے اندر جو بات ہوگی تو وہ کیا ہوگی ایڈ انشیر پیر آف الیکٹرون اون ڈی نائٹروجن آف آمائن یعنی جو ہم آمائن یوز کر رہے ہیں اس کا جو نائٹروجن ہے وہ کیا کرے گا ایڈ نیکلو فائل کے طور پر کاربنائل کاربن پر اٹیک کرے گا یعنی کہ اس اٹریکٹ ٹو دا پارشلی پوزیٹیو کاربن آف دا کاربنائل گروپ تو یہاں پر ہمارے پر اس کیا ہو رہا ہے میکنیزم کے سٹارٹ کرتے ہیں تو میکنیزم میں پہلا سٹیپ سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون کے اندر کیا ہوگا یہ جو ایڈی ہائیڈ گروپ ہے اس ایڈی ہائیڈ گروپ کے اوپر یہ آمائن ایڈ نیکلو فائل کے طور پر اٹیک کرے گا اس کے الیکٹرون نیکلو فائل کے پر یعنی کہ انشیر آف الیکٹرون اٹیک ایڈ نیکلو فائل کے کاربن پر اور یہ الیکٹرون آکسین کے پاس جائے گا یہ پورا گروپ آمائن گروپ یہ بنا دیا ہے یہ ایڈی ہائیڈ گروپ بنا دیا ہے یہ آمائن پرچہ بنیا ہے جیسے یہ آمائن بنے گا سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا پروٹون اس ٹرانسپر ٹروم ڈا نائٹوزین ٹو ڈا آکسین اینائن یعنی کہ یہ جو نائٹوزین کا پروٹون ہے یہ ٹرانسپر ہو جائے گا کسی پاس آکسین کے پاس سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا سٹیپ نمبر ٹو میں یہ ایچ کو لے گا اس پروٹون کو لے گا اس کا الیکٹرون نائٹوزین کو دے کے اس کو نائٹوزین کو اسٹیبل کر دے گا اور یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اوہ ایچ یعنی کہ ایلکوہول گروہ اور یہ آپ کے پاس کیا بن جائے ایلکوہول گروہ اب ٹھرڈ سٹیپ کے اندر کیا ہوگا ہم آگے لکھتے ہیں اس کو رپ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ ایدھر نیگلو فائل کی طور پر اس کاربن پر اٹیک کرے اس کا الیکٹرون آکسین کے پاس جا رہا ہے تو یہ اوگزونی مائن بن رہا ہے جیسے یہ اوگزونی مائن بن رہا ہے تو سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہائیڈرونی کو کیپچر کر کے اس کا الیکٹر نائٹوزین کو دے دے گا اور یہ کیا بن جائے گا اوہ ایچ گروپ یعنی کہ ہائیڈروکسی گروپ اب ٹھرڈ سٹیپ میں کیا ہوگا یہ جو ہائیڈروکسی گروپ ہے یہ پروٹونیٹڈ کرے گا کس سے ایسٹ سے پروٹونیٹڈ کرے گا یہاں پر ہمیں ایسٹ یوز نہیں کیا تو یہاں پر ایسٹ یوز کر دیتے ہیں ایچ تھری او پلس صحیح یہ ایسٹ یوز کرے گا ایسٹ یوز کرنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں تھاڑی سٹیپ کرتے ہیں سٹیپ تھری نہاں صحیح یہ ایسٹ سے کیا کرے گا ایچ کو لے گا اور اس کے الیکٹرون و اوکسیجن کو دے گا تو یہ آپ کے پاس بارٹر تو الگ ہو جائے گا ساتھ ساتھ یہ کیا بن جائے گا انسٹیبل اوکسیجن یعنی اسٹیبل اوکسیجن کیا ہو جائے گا انسٹیبل پارم میں ہو جائے گا یعنی کہ بارٹر کی صورت بن جائے گی دیکھیں یہ ہماری چیز ہوں ہے جو آگزونیم آئینے وہ کیا کر رہا ہے پروٹون لے رہا ہے لینے کے بعد کیا کر رہا ہے مائیگریڈ تو یہ ایزلی طور پر کیا کرے گا وارٹر بن جائے گا وارٹر بننے کے بعد کیا ہو جائے گا یہ اس کاربن سے الگ ہو جائے گا اب وہ کیسے الگ ہوگا تو یہاں پر کیا کام ہوگا یہ جو نائٹوجن ہے یہ کیا کام کرے گا چوتھے سٹیپ کے اندر کیا ہوگا کہ یہ نائٹوجن شیپ کرے گا اور وارٹر کے مولیکیوز کو بھاڑ نکال دے گا یعنی کہ ان انشیرڈ پیر آف الیکٹرون دہ نائٹوجن مائیگریٹ تو ورڈ دہ پوزیٹیو آکسیجن صحیح ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے سٹیپ نمبر فور میں ایک ہی ساتھی لکھ دیتا ہوں یہ نائٹوجن کا آئین شیئر آف الیکٹرون ہے یہ کیا کام کرے گا انشیپ کرے گا اور یہ وارٹر کا مولیکیوز بہاڑ چاہے گا وارٹر ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اور سی ایچ ڈبل بول نائٹوجن ایچ صحیح اب کیا ہوگا نائٹوجن ہمارے کیا ہو گیا انسٹیبل فارم میں آگیا یعنی یہ دوبارہ کیا ہوگا یہ اس نے پوزیٹیف سائن رکھ لی تو یہ کیا ہوگا پروٹون پروم دا پوزیٹیف چارج نائٹوجن اس ٹرانسفر ٹو وارٹر لیڈنگ ان دا ایمائن فارمیشن یعنی پانچ جو ہمارے جہاں پر وارٹر ریمووو ہوا تھا یہ جو وارٹر ریمووو ہوا تھا یہ کیا کام کرے گا اس سے ایچلی کے ہائیڈو نیمائن جو ہم نے ایسیڈ یوز کیا تھا وہ ہمیں واپس کیا ہو جائے گا مل جائے گا واپس ہمیں اپنی حالت میں فارم ہو جائے گا تو یہاں پر پانچ سٹیپ کے اندر کیا ہوگا کہ یہ جو ایمائن کے نائٹوجن کے ساتھ ہائیڈوجن ہے پروٹون ہے اس کو کیا کام کرے گا وارٹر جو نکلا تھا وہ کیا کام کرے گا اس کو لے گا اور ہائیڈونیوم آئین بنا لے گا اور اسے نائٹوجن کو اسٹیبل کر گے یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایمائن ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں پاس کیا ہو گیا ایمائن پوم ہو گیا تو یہاں جو تھاڈ اس ٹائپ کے اندر کیا ہوگا یہ جو ہائیڈوکسی گروپ ہے یہ ایسیڈ سے ایچ لے گا پروٹون لے گا لے گا لے گا یہ جو ہائیڈوکسی نائٹوجن یہ دبل بارن بنائیں گے کاربین کی طرف وہ یہاں سے وارٹر کے مولیکل نکال دیں گے کیونکہ وارٹر کا مولیکل خود ہی کرے گا اسے الیکٹرال لے کر جائے گا تو اس کے الیکٹرال ہیتا شکت ہوں گا یہ ہمارے پاس کیا بنجے گا یہ دبل بارن فرم ہو جائے گا اس کو اسٹیبل کرنے کیلئے یہ جو وارٹر کا مولیکل ہمارے سیکنڈ سٹیپ اس تھرڈ سٹیپ کے اندر نکلا تھا یہ کیا کرے گا لے گا لینے کے بعد اپنا ہائیڈونامان دوبارہ فرم کر دے گا اس نائٹوجن کو اسٹیبل کر دے گا یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ہوسکت میں امائیڈ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا ہے نیکلوفعلک ایڈیشن رییکشن کیا ہوگئی ہے ڈیہائڈ کے اوپر کمپلیٹ ہوگئی ہے امید ہے یہ آپ کو سڑھ میں آیا ہوگا یہ ہمارے کیا تھا ساتماں ریکشن تھا میں نے لکھنا بھول گیا ہوں ساتماں ہمارے پاس کیا تھا ایڈیشن ایمونیا اور ڈیڈیویاٹیب یعنی ہم اسے اگر کیا کر رہا ہے نیوکلوپیلک اٹیشن رییکشن کر رہے ہیں یعنی کہ رییکشن آب ایلڈی ہائٹ کے اوپر یہی سارے سیم سیم رییکشن کی ٹون کے اوپر پوسیبل ہیں تو امید ہے آپ لوگوں سن میں آیا ہوگا انشاءاللہ نیچ کلاس پہ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا بہت جلدی ہے اسلام علیکم